نمزکار دوستو نیشنل افیر میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں کمار اور دیکھیں ریسنٹلی پاکستان میں ایک عجیب سا تھوڑا حیران کرنے والا سکینڈل سامنے آیا ہے اور دیکھیں حیرانی کی بات یہ ہے کہ یہ جو سکیم ہوا ہے پاکستان میں ایک ڈیم کو لے کر اس میں پاکستان کے فورمر چیف جسٹس کا نام بھی سامنے آیا ہے لیکن دیکھیں اس سے پہلے ایک اور انٹریسٹنگ بات سنیے یہ فرس پوسٹ کی نیوز ہے اور اس میں لکھا ہے ایک ڈیم سکینڈل پا پاکستان نے اپنے یہاں پر ایک ڈیم کو بنانے کے لیے اپنے یہاں کے لوگوں سے نائن بلین پاکستانی روپیز کا چندہ جھٹایا اور اس ڈیم کے ایڈورٹائزمنٹ پر کھچ کر دیئے چودہ بلین پاکستانی روپیز یعنی جتنا چندہ جھٹایا اس سے زیادہ اب دیکھیں یہ پاکستان کا نیوز پیپر ہے دون اور اس میں اسی سکینڈل کو لے کر لکھا ہے کہ پیک یعنی پاکستان پارلیمنٹ کی پبلک ایکاؤنٹ کمیٹی سمنز فورمر سی جے پ پاکستان ساکیب نسار تو پروائیڈ ایکسپینیشن ریگارڈنگ ڈیم فنڈ دیکھیں آگے بندے سے پہلے اس ڈیم کے بارے میں جان لیجئے اس ڈیم کا نام ہے ڈائمر بھاسا ڈیم اور یہ ڈیم بن رہا ہے پی اوکے میں یعنی پاکستان اوکیوپائیڈ کسمیر میں انڈس ریور پر یہاں آپ اس میپ میں دیکھ سکتے ہیں یہ جو لائن ہے یہ ہے انڈس ریور اور یہ ایڈیا ہے پاکستان اوکیوپائیڈ کسمیر کے گلگت بالتست پاکستان میں اور اس پوائنٹ پر بن رہا ہے یہ ڈائمر بھاسا ڈیم انڈیا اس ڈیم کو اوبجیک کرتا ہے انڈیا نے کئی بار اپنا ویروہ جتائش ڈیم کو لے کر لیکن پاکستان پھر بھی اس ڈیم کو کنٹینیو کر رہا ہے اب دیکھیں آگے بات کریں گے لیکن سب سے پہلے اس سکینڈل کے بارے میں جانتے ہیں پاکستان پارلیمنٹ کی جو پبلک ایکاؤنٹ کمیٹی ہے اس نے سمن کیا ہے پاکستان کے فورمر چیف جسٹس میان ساکیب نسار کو اور ان ان سے ایکسپینیشن مانگا ہے ڈیم مربھاسا ڈیم کے فنڈ کا کیونکہ یہ فنڈ اس وقت اسٹیبلش کیا گیا تھا جب میاں ساکیب نسار پاکستان کے چیف جسٹس تھے دیکھیں جب ساکیب نسار پاکستان کے چیف جسٹس تھے تو انہوں نے ایک انیشیٹیو سٹارٹ کیا تھا انہوں نے اس ڈیم کے کنسٹکشن کے لیے پاکستان کے لوگوں سے چندہ اکھٹا کیا تھا اب آپ سوچیں گے کہ پاکستان کے ڈیم کے لیے چندہ اکھٹا کرنے کی نوبت کیوں آئی تو دیکھیں یہ ڈیم سیچویٹڈ ہے پی اوکے میں یعنی پاکستان اکیوپائیڈ کسویر میں جو ایک ڈسپیوٹیٹ ٹیریٹری ہے ہمارا دعویٰ ہے اس پر اور اسی لیے اس ڈیم کو کسی بھی انٹرنیشنل انسٹیٹیوشن نے فائننس کرنے سے منہ کر دیا دوہزار چودے میں ورلڈ بینک نے اس پروجیکٹ کو فائننس کرنے سے منہ کر دیا اور جانتے ہیں کیوں کیونکہ ورلڈ بینک نے کہا تھا کہ اگر پاکستان چاہتا ہے کہ ورلڈ بینک اس ڈیم کو فائننس کرے تو وہ انڈیا سے نو سی لے کر آئے مطلب نو اوبجیکشن سرٹیفیکٹ پاکستان ایسا کر نہیں سکتا اور اسی لیے ورلڈ بینک نے اس پروجیکٹ کو فائننس کرنے سے منہ کر دیا اس کے بعد پاکستان نے اپروچ کیا ایشین ڈیولوپنٹ بینک کو لیکن دوہزار سولے میں ایشین ڈیولوپنٹ بینک نے بھی اس پروجیکٹ کو فائننس کرنے سے منہ کر دیا اور اس نے بھی یہی کہا کہ یہی جو پروجیکٹ بن رہا ہے یہ ڈسپیوٹیڈ ٹیریٹریب ہے اب جب کہیں سے پیسہ نہیں ملا تو پاکستان کے چیف جسٹس کو چندہ مانگنا پڑا اس ڈیم کو بنانے کے لیے پاکستان کے چیف جسٹس ساکیب نسار نے یہ فنڈ لانچ کیا تھا دوہزار اٹھارہ جولائی میں اور بعد میں اسے تب کے پرائیم نیشٹر عمران خان نے بھی جوئن کیا تھا لیکن دیکھیں ریسینٹلی پاکستان مسلم لیگ نواز پارٹی کے ایک میمبر ہیں برجس تاہیر جو پاکستان کی پارلیمنٹ کی پبلک ایکاؤنٹ کمیٹی کے میمبر بھی ہیں اور انہوں نے یہ کلیم کیا ہے کہ اس ڈیم کے کنسٹکشن کے لیے جو ڈونیشن کلیکٹ کی گئی تھی وہ تھی نائن بلین پاکستانی روپیز لیکن پبلک ایکاؤنٹ کمیٹی کی جانچ میں یہ پتہ لگا کہ اس ڈیم کے ایڈورٹائزمنٹ پر چودہ بلین پاکستانی روپیز کھرچ کر دیے گئے دیکھیں یہ جو فورمر چیف جسٹس تھے پاکستان کے ساکیب نسار یہ ایک سیلیبریٹی تھے پاکستان میں اس وقت اور اسی لیے جب انہوں نے یہ انیشیٹیو سٹارٹ کیا تو سبھی لوگوں نے بڑھ چڑھ کر چندہ دیا تھا پاکستان آرمی کے سولجر کی سیلری کاٹ کر ایراؤنڈ ون بلین پاکستانی روپیز دیا گئے اس چندے میں پاکستان گورنمنٹ کے جو ایمپلوئیز تھے ان کی سیلری بھی کاٹے گئے اس چندے کے لیے پاکستان کرکٹ ٹیم اور وہاں کے فیموس میوجیشنز نے بھی اس میں کانٹریبیوٹ کیا تھا دوہزار اٹھارے میں پاکستان کرکٹ کیپٹن سرفراز احمد نے کہا تھا کہ پاکستان کرکٹ ٹیم کا ہر پلیئر دو لاکھ روپے کانٹریبیوٹ کرے گا اور تب پوری کرکٹ ٹیم نے ایراؤنڈ 3.2 ملین پاکستانی روپیز ڈونیٹ کیے تھے پاکستان کے فیموس سنگر آتیف اسلام کو تو آپ لوگ جانتے ہی ہوں گے انہوں نے بھی اس کے لیے ڈونیٹ کیے تھے 2.5 ملین پاکستانی روپیز لیکن جیسے ہی پاکستان کے سیلیبریٹی چیف جسٹس ساکیم نسا ریٹائر ہوئے تو لوگوں کا جو ایکسائٹمنٹ تھا اس ڈونیشن کو لے کر وہ ایک دم زیرو ہو گیا اور لوگوں نے ڈونیٹ کرنا بند کر دیا پھر بعد میں جیسے جیسے اس فنڈ کو لے کر میشیوز اور کرپشنز کی نیوز سامنے آئی تو پاکستان کے لوگوں کو دکھ ہوا کہ کیوں انہوں نے اس کے لیے ڈونیٹ کیا کیونکہ تب لوگوں کو سمجھ میں آ گیا کہ اس پیسے سے کوئی ڈیم نہیں بننے والا تھا دیکھیں پاکستان میں انڈس ریور پر ڈسپیوٹڈ ایریا میں جو ڈیمر بھاسا ڈائم بنانے کا کنسپٹ ہے اسے پروپوز کیا گیا تھا 1980s میں لیکن اس پروجیکٹ کو گرین سگنل تب ملا 2006 میں پاکستان کے پیسڈنٹ بنے پرویز مشرف لیکن ورلڈ بینک اور ایشن ڈولپنٹ بینک نے اس پروجیکٹ کو فائنس کرنے سے منع کر دیا اور پھر 2018 میں اس پروجیکٹ کو پوش تب ملا جب تب کہ چیف جسٹس ساکیب نصار نے لوگوں سے ڈونیشن کرنے کی ریکویسٹ کی لیکن دیکھیں اس پروجیکٹ کی جو ٹوٹل کوشٹ آنے والی ہے وہ ایکسپیکٹیڈ ہے اراؤن 14 بلین یو ایش ڈولرز اور اگر یہ ڈیم بنتا ہے جس کے اثار کم ہی ہیں تو اس کی ہائٹ ہوگی اراؤن 272 میٹرز اور جب یہ بن کر تیار ہوگا تو یہ ورلڈ کا ٹولیسٹ رولر کمپیکٹ کنکریٹ ڈیم ہوگا اس کے انڈر جو ریزرور بنایا جا رہا ہے اس کی گروس سٹوریج کیپیسٹی ہوگی اراؤن 8.1 ملین ایک کر فیٹ اور ایسی امید ہے کہ یہ پروجیکٹ کمپلیٹ ہونے کے بعد اراؤن 4500 میگا وارٹ ایلیکٹسٹی پروڈیوز کرے گا لیکن دیکھیں پھر 2020 میں اس پروجیکٹ میں انٹی ماری چائنہ نے اور تب پاکستان کی گورنمنٹ نے ایک 442 بلین پاکستانی روپیز کا کونٹیکٹ سائن کیا تھا لیکن دیکھیں اس ڈیم کو لے کر ایک انٹریسٹنگ چیز ہے اور خطرناک بھی اس ڈیم کے جو اوریجنل ڈیزائنر ہے ان کا نام ہے جنرل بٹ اور اس ڈیم کے کنسٹرکشن کو لے کر انہوں نے 2004 میں تب کے پہ اس ڈینٹ پرویز مستدف کو ایک لیٹر لکھا تھا اور انہوں نے اس لیٹر میں لکھا تھا کہ جب میں اس ڈائمر بھاسا ڈیم پر اراؤنک کے ایفیکٹ کے بارے میں سوچتا ہوں تو میں کانپ جاتا ہوں کیونکہ انہیں لگتا تھا کہ اگر اس ایریا میں کوئی بڑا ارث کو ایک آیا تو وہ پورے تارمیلا ایریا پر دبا دے گا اور انڈس ریور پر جتنے بھی بیراج بنے ہیں ان سب کو بھی برباد کر دے گا اور یہ پاکستان کو سٹون ایج میں واپس لے جائے گا اور دیکھیں یہ بات پورے طریقے سے سچ ہے کیونکہ جہاں پر یہ ڈیم بننا ہے وہاں پر ہر مہینے لگ بگ تین سو ارث کو ایک آتے ہیں اس لئے آنے والی ٹائم میں اس ڈیم کو خطرہ ہو سکتا ہے اور اب پاکستانی ڈیم بنا رہا ہے چائنہ کے ساتھ مل کر اس ویڈیو میں اتنا ہی نیکس ویڈیو میں جلد ملیں گے دھنیواد